نمسکار سواگت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھیشیک کاتیا ین سیٹ شیئرنگ پر انڈی اے کے آسمان میں شنیوار کو بھی اسمنجس کے بادل چھائے رہے حالانکہ دعویٰ تو یہ ہے کہ گٹھ بندن کا تاپمان پوری طرح کابو میں ہے اور رویوار کو شام ڈھلنے سے پہلے سیٹ شیئرنگ کا اندھیرہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا حالانکہ اب پریشانی کا شبب یہ ہے کہ سنکھیا پر ماملہ سلجنے کے بعد بات سیٹوں پر اٹک گئی ہے انڈی اے کا پھر بگڑا تاپمان چراغ تلے جاری ہے کھیچتان کون سی سیٹ پر تیر نشان کہاں کہاں مانیں گے پاسوان سنڈے کو ساپ ہوگا آسمان ویہار کے سیاسی آسمان میں بیانوں کی بوندہ باندی جاری ہے انڈی اے پر منڈرہ رہے سیٹ بٹھوارے کے کالے بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے سیٹ کو لے کر سیٹوں کی سنکھیا پر سہمتی بنے تو کون کہاں سے لڑے اس بات پر ماملہ اُلج گیا جلد ہی ہوگی چونکہ جب تینوں گھٹن گھل کے سیس نیتا بٹھے تو سیٹوں کو بٹھوارے کو لے کر اور ان بندوں پر بھی وشتریت چرچہ چل رہی ہے جو کہ جلد ہی نرنائک موڑتا ہوگا اور اس کی بھوسنا جلد کی جائے جیڈیو ایل جیپی سیٹوں کا نام جاننا چاہتی ہے بی جیپی اپنی سیٹیں تیہ نہیں کر پائی بی جیپی اپنی سیٹیں چھوڑ کر جیڈیو کو دے گی مونگیر کھگڑیا اور نالندہ سیٹ چھوڑ دے گی جیڈیو بھی اپنے سترہ سیٹوں کا نام جاننا چاہتی ہے لجیپی بیہار میں پانچ اور یوپی میں ایک سیٹ تیہ چاہتی ہے حاجی پور جمعوی اور سمستی پور سے لڑے گی لجیپی کھگڑیا یا ویشالی میں سے ایک سیٹ مل سکتی ہے بیگو سرائی یا نوادہ میں سے ایک سیٹ مل سکتی ہے حالانکہ انڈیا نیتا ابھی بھی سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جیڈیو چاہتی ہے کہ لجیپی کی طرح بیجیپی بھی تیہ کرے کہ وہ پارٹی کے لیے کون سی سیٹ چھوڑے گی حالانکہ یہ بیجیپی کے لیے آسان نہیں ہے بیجیپی چاہتی ہے کہ یہ ماملہ تھوڑا لنبا کچھے اور سہیوگیوں کی طرف سے جو دباؤ بنایا جا رہا ہے وہ کم ہو جائے لیکن سہیوگیوں کو سادھنے کی قوائر فلحال سفل ہوتی نہیں دکھ رہے سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ رویوار کو صبح گیارہ بجے سیٹ شیئرنگ کے مدد پر انڈیے کے گھٹک دلوں کی بیٹھک ہو سکتی ہے مانا جا رہا ہے کہ دلی میں امید شاہ کے نواز پر سی ام نتیش کمار اور آمولاس پاسوان کی ملاقات ہو سکتی ہے اس میں سیٹوں کی سنکھیا کے ساتھ اس کے نام کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے بیٹھک میں چراغ پاسوان پشوپتی کمار پارس بھوپندر یادو اور نتیان اندر رائے کے بھی شامل ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے انڈیے کے گھٹک دلوں میں سیٹ بٹوارہ ایک دن اور ٹلنے پر آر جیڈی نے چھٹکی لی ہے آر جیڈی اپاد دھیاکش رکھونش پرسات سنگھ نے کہا کہ بکھرتے کنبے کو سنبھالنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں انڈیے کے نیتا کامیاب نہیں ہوں گے رامولاس پاسوان ہمارے ساتھ آئیں گے وہیں بی جی پی اور جی ڈیوں کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ابھی کسی طرح کی دیری نہیں ہوئی ہے سب باتیں ہو رہی ہیں بہت انتظار نہیں کرنا پڑے گا ناو ہے وہ اس میں اچھل اچھل کا سب لوگ بھاگے گا کوئی ٹھیکے گا نہیں ادھر بکتی طور پر جھاپ توپ کا کام چل رہا ہے بھاگی سمائے آ رہا ہے کہ وہ جھاپنے سے کام نہیں چلے گا بھنڈا پھوٹنا ہے سری رامولاس پاسوان جی کو گوجے دھرتی آسوانے نیانا ہے اسے ٹلنا نہیں کہیں گے ابھی کسی کے گھر بندن کا سیٹوں کا اعلان نہیں ہوا ہے جب اتر پردیس کی بات کریں آلگ لگ جو چھترپوں کی کوشش سے جاری ہیں کانگریس بھی اپنے اسطر پر کوئی تیاری نہیں کر پائی ہے ہم لوگ تو فارمولے کے قریب ہیں اور ہم لوگ کو امید ہے کہ بہت جلد آدھیکاری کا اعلان ہو جائے گا تینوں پڑیوں کو کون سی سیٹیں ملیں گی اور کون کتنی سنکھیاں میں لڑے گا ہمارا جو کندریہ نتوطہ ہے اور جو صحیحیوگی دل ہیں ان دلوں کے ساتھ باتچیت چل رہی ہے اور ابھی تو سمیہ ہے کوئی سمیہ بیتا نہیں ہے سمیہ پر سارے کام کر لیے جائیں گے اور تینوں پارٹیوں میں سہمتی بنا کر کر کے گھوسنا کر دی جائے گی انیس کے مورچے کو لے کر مہاگڑ بندن کی اور سے ابھی صحیح جیت کے دعوے کیے جارہے ہیں آر جی ڈی نیتا تیج پرتا پی آدو نے کہا ہے کہ رامویلاز پاسوان اور ان کے بیٹے چراغ پاسوان کی ہڑ بڑا ہڑ دیکھ کر ہی پتا چل رہا ہے کہ کیندر میں مہاگڑ بندن کی سرکار بنے گی وہیں آر ایل ایس پی ادھیاک شوپیندر کشوہا نے کہا کہ بیہار میں انڈی اے کا کھاتا نہیں کھولے گا رامویلاز پاسوان کی اور ان کے بیٹے چراغ جی یہ لوگ تمام لوگ بھاپ لیا ہیں ملکہ ان کے بھاپنے سے یہ چیز ثابت ہو گیا آسپوسٹ ہو گیا ہے کہ مہاگڑ بندن جو اپنا سرکار آنے والا ہے تو ان کے بھاپنے ساپ اندازہ لگا لیجے خود با خود اپنا سرکار آ رہا ہے جو دروازے پہ آگا تو آپ اس کو لٹا دیجئے گا جو دروازہ پہ آگا تو آپ نہیں دیجئے گا سواغت ہے ان کا آ سکتے ہیں اس سمجھ سے جو دکھر آیا ہے اس کے ادھاب میں دعوے کے ساتھ میں کھا سکتا ہوں اس پار جو لوگ سوا کا چناؤں ہوگا اس میں انڈیا کا خاتہ نہیں کھولے گا سب ہی سیٹوں پر باگ اٹھ بندن کی جیتوں بیہار کی راجنیت میں سیاسی قیاسوں کا بازار گرم ہے نیتا پرتپکش تیجسوی آدو اور وی آئی پی پارٹی کے ادھاکش مکیش حسانی ایک ساتھ پٹنا ائرپورٹ سے باہر نکلے اس موقع پرتپکش حسانی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مکیش حسانی ہمارے ساتھ آئیں وہ یوہاں ہیں آرکشن بچانے کے پکشدھر ہیں اس لیے سمان ویچاردھارہ والے لوگوں کو ساتھ آنا چاہیے وہیں مکیش حسانی نے کہا کہ ابھی کس دل کے ساتھ جانا ہے یہ تیہ نہیں ہوا ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں ستھتیس پشٹ ہوگی دراصل آج صبح ہی مکیش حسانی کی ملاقات بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ بھی ہوئی تھی ساتھ آئے ہیں اور ہم لوگ تو چاہیں گے کہ نوزوان ہے ہم لوگ دلیس آئے ہیں اور نیشی طور پر آنے والے سمجھ میں جو ہماری لڑائی ہے ہماری جو بیچار دارہ ہے کہ گریب اور جنتہ کے لیے لڑائی لڑے ہم ممبئی جیسے سہر کو چھوڑ کے گاؤں میں اپنے سماج کے لیے حق کا نکار کی لڑائی لڑے نیشی طور پر ان کے لیے وہ سماج کے لیے ہم آنے والے سمجھ میں 24 گھنٹے کے اندر آپ لوگوں کو اس کا پورا صحیح سے ہم لوگ جواب دے دیں گے ہماری دروازہ ابھی ایک کچھ ہوا حد تک آج یہاں پہ کھڑا رہنے کا کچھ آرتہ آپ لوگ نکال لیتے ہیں ایسا نہیں یہ کہ سیٹ شیئرنگ صرف ڈی اے کے ہی گلے کی پھانس بنا ہوا ہے سیٹوں کا بڑھوارا مہا گھٹ بندن کے لیے بھی بڑا سردرد بنا ہوا ہے تین راجوں کے چناوی نتیجوں کے بعد کانگرس کے سور اچانک بدل گئے ہیں پارٹی کے نیتہ ایک کے بعد ایک سب ہی سیٹوں پر صرف اپنی دعویداری ہی پیش نہیں کر رہے بلکہ مہا گھٹ بندن کے اپنے ساتھیوں کے اس بات کا انہیں پوری طرح سے احساس کرا رہے ہیں کہ ان کا وجود درسل کانگرس کے قربانی پر ٹکا ہے ہاتھ کا ہلا بول کانگرس کو چاہیے آل ہٹ دھرم میں گٹ بندھن گوڑ دیکھیں ہم چالیسوں سیٹوں پر تیاری کر رہے ہیں دیکھیں ہم چالیسوں سیٹوں پر تیاری کر رہے ہیں بیہار میں کانگرس کی ڈوبتی نیہ کے کھوائیہ نے بیہار کی سبھی سیٹوں پر دعوات ہوگا اور اس کے چوبیس گھنٹے کے باد مہا گٹ بندھن خند خند ہوتا دکھنے لگا ہاتھ کی طرف سے ہلا بولنے والوں کی تو مانو کتار لگ دی کوئی سبھی سیٹوں کا حق جتانے لگا تو کسی نے مہا گٹ بندھن کی بات کو ہوا میں اڑا دیا ہم چالسو سیٹ پر تیاری ہے ہمارا جو رہے گی ہم چالسو سیٹ پر لڑیں گے لیکن ہم لوگ گیں گے جو آپ سے کہہے کہ ہمارا کوئی مہا گٹ بندھن نہیں ہے کم سے کم بیس چکی سیٹ تو بہت ادھیک ہے اس لئے جانتا ہے کہ ہم لوگ کم سے کم بیس سیٹ پر لڑنا چاہیے تین راجیوں میں کانگریس کو جیت کیا نصیب ہوئی بیہار کے نیتاؤں کی زبان ہی بے لگام ہو گئی پارٹی کا سممان آسمان میں ہو نہ ہو نیتاؤں کا مجاز ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا حالانکہ کانگریس کے ساتھیوں نے اسے آئینہ دکھانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی چناؤں کے پہلے اس طرح کا ڈائلگ جو ہے سب لوگ بولتا ہے ہم لوگ بھی چینسو سیٹ پر تیاری کر رہا ہے ایسا تھوڑے ہے کہ ہمارے پاس لڑنے کی ہمارے پاس چمتہ نہیں ہے یا ہمارے پاس لڑنے کے لیے امیدوار نہیں ہے بلکہ کانگریس سے تو اس معاملے میں بیہار میں بہتر پوزیشن میں ہم ضرور ہیں ہم بیہار کے چالیسو سیٹ پر ادرنیے موڈی جی اور نیتیش جی کو کیسے پچھاریں اس کے لیے لگاتار کام کر رہے ہیں لیکن جو خبریں چل نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں کہنا ہے کہ اگر اس کے حساب سے ہمارے پارٹی کو آکا جائے گا تو ہماری پارٹی لوگ سبھا کی چناؤں نہیں لڑے گی مہا گٹ بندھن میں ایک تو سیٹ شیئرنگ تیڑھی خیر بنی ہوئی ہے اور اس پر سبھی دلوں کے بڑے بڑے دعوے بنتی بات کو بھگاڑنے کی طاقت رکھتے ہیں ایسے میں آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا آشتوس چندرہ زی میڈیا پٹنا شنیوار کو آرجیڈیا دھکش لالو پرساد یادو سے ملاقات کرنے والوں میں تین دگج شامل تھے لیکن بی جی پی نیتا شترگ نسنہا کے ملاقات اس میں بے حد اہم بانی جا رہی ہے ان کے علاوہ جی ایم ایم نیتا ہیمنت سورین اور کانگرس کی طرف سے ملنے والوں میں شکیل احمد شامل رہے حالانکہ نیتاؤں نے ملاقات کو صحت کو لے کر آپچاریک ملاقات سے زیادہ کچھ نہیں بتایا آرجیڈیا دھکش لالو پرساد یادو سے ریمز کے پینگ بارڈ میں ملاقات کرنے والوں میں آج تین دگج شامل تھے بیہاری بابو شترگ نسنہا جیمیم کے کاریکاری ادھیاک شہیمنت سورین اور کانگرس نیتا شکیل احمد اس ملاقات کے بعد کعیاسو کا سیاسی بازار گرم ہے دوہزار انیس دستک دینے والا ہے چناوی سمر کی شروعات کا شنکھراد ہونے والا ہے خاموشی توڑنے کا مادہ رکھنے والے بیہاری بابو بھی لالو پرساد یادف سے نزدیک کیاں بڑھاتے دیکھ رہے ہیں اور ان کے پارٹی کا گنگان کر رہے ہیں شترگ کے لالو پریم کو بھی راجنیتک چشمے سے جوڑ کر دکھا جا رہا ہے آج پورے دیش میں خاص کا ہمارے بیہار پردیش میں جو لہر ہے ان کے پرتیسہ ہانبوتی کی لوگوں کا ایسا ہی ماننا ہے بہت لوگوں کا ماننا ہے ڈیموکریسی ہے لوگوں مان سکتے ہیں اور لوگوں کا ماننا ہے کہ کہیں کسی غلط نیتی یا کہیں بدلے کی بھاؤنہ کے ساتھ لالو جی کو بھن بھن ایجنسیز کے ذریعے پر تاریت کرنے کا کام کیا گیا ہے تاریف اپنی جگہ ہے لیکن شترگن کے تیور بیجے پی سے ان کے مرموٹاو کے سنکیت ایک بار پھیر دے رہے ہیں بہرحال یوپی اے مہاگٹ بندھن کو لے کر کھینشتان اور اوہا پوہ کی ستتی بنی ہے لالو کے اردگرد گھومتا مہاگٹ بندھن ظاہر ہے آنے والے سوے میں سیاسی سمکرن تیہ کر سکتا ہے حالانکہ لالو کے جیل میں رہنے اور اسوست ہونے کے بعد ایسے چہرے کی تلاش ہے جو مہاگٹ بندھن کو نترے تو دے سکے راچی سے چندن کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا بیار ودیالے پریقشہ سمیتی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے پینتیس شکشن سنسطانوں کی مانیتہ رد کر دی ہے کونسٹیٹوینٹ کالیج اور اچھ مادمک ودیالےوں پر یہ کارروائی کی گئی ہے اس سنسطانوں میں اگلے سطر سے داخلے بھی نہیں ہوں گے دراصل بی ایسی بی نے اترکستقاؤں کے مولیانکن کے لیے شکشکوں کی لسٹ مانگی تھی جسے نہیں دینے پر مانیتہ رد کر دی گئی بی ایسی بی نے شکشکوں کو لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چار بار موقع دیا تھا بیہار میں ایک کے بعد ایک مرڈر پانچ کی ہتیا کی گھٹناوں نے قانون نوستہ اور پولس کی کارشیلی پر گمبیر سوال کھڑے کر دیا ہیں بدماشوں کے نشانے پر کاروباری اور ٹھیکے دار ہیں قدم قدم پر قاتل اور قتل کی واردات سے ہاہکار مچا ہوا ہے فائیو کلنگ ایٹ پورٹی ایٹ آرز کرنیلز کا مرڈر کاروبار ہتیاوں سے ہاہکار یہ سوال اس لیے کیونکہ پچھلے 48 گھنٹوں میں بدماشوں کی بے خوف بندوقوں نے پانچ بے گناہ ویوسائیوں کی ہتیا کر بیہار کی زمین کو رکت رنجت کر دیا ہے اپراد اپنے روب میں ہے اور جنتہ خوف میں قانون ویوستہ کی تو پوچھئے مت بس دلیلوں کے سہارے اپنی پیٹ تھپ تھپانے میں مشکور کاروباریوں پر کرنیلز کے قہر کا سلسلہ 48 گھنٹے پہلے شروع ہوا جب ہاجیپور میں پتنا کے بڑے ویوسائی اور بیجے پی نیتا گنجن کھیمکہ کو اپرادیوں نے گولیوں سے چلنی کر دیا گنجن کھیمکہ کے مرڈر پر قانون کے جانچ کی گاڑی ابھی آگے بڑھی ہی تھی کہ دربھنگا میں اپرادیوں نے کنسٹرکشن کمپنی کے مالک کے پی شاہی کو رانیپور کے پاس NH57 پر گولی مار دی اپرادیوں نے کئی راؤنڈ گولی چلائی گولی لگنے سے کنسٹرکشن کمپنی کے مالک کی موقع پر ہی موت ہو گئی وارداد کو انجام دینے کے بعد اجیات اپرادی فرار ہو گئی مزفرپور سر پر ایک کے بعد ایک کئی فائر کیے گئے بیگو سرائے میں پیسے کے لیندین میں زمین کاروباری کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور شب کو قبضے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا پولیس نامزر آروپی دیپک کمار کو حراست ملے کر پوشتاج کر رہی ہے ادھر گیا میں بھی اجیات اپرادیوں نے پنٹو سنگ نام کے شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی شکروع رات پنٹو کولکتا جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا تب ہی آمست خشت میں اپرادیوں نے گولی مار کر اس کی جان لے بتایا جا رہا ہے کہ پنٹو کو اگوا کر گولی مار گئی ہے بیہار میں اپرادیوں کے تانڈو کو لے کر دن بھر سیاسی بیان بازی جاری رہی آر جی ڈی سمیت وپکشی دلوں نے قانون ویوستہ کی ستھتی پر سرکار کو گھیرا وہیں ستہ پکش نے کہا بیہار سرکار کو اس کو سریاسی لے کر اس پر کاروائی کرنی چاہیے اور ان کا تو ایک جملہ ہو گیا ہے کانون اپنا کام کرے گا کانون اپنا کام کر رہا ہے کہ کار کو پکڑا جاتا ہے کہ دیکھے بہت بڑی ایکشن لے لیا جس راج میں جیلے کا ڈاک ہوتا ہو راج میں کانون بیوستہ کا چرچہ ہی کرنا بیکار ہے بیہار میں پوری طرح سے اپراد راج قائم ہو گیا ہے ایک سہیت الیس راج قائم ہو گیا ہے اور یہ سرکار جو ہے سیٹ سیرنگ میں بیست ہے اور اپراد یہاں چنوٹی دے رہے کھولے آؤ دن دہاڑے شہر کے بیچ بیچ بندگ کی گولیوں سے لوگ مارے جاتے ہیں بیہار میں لائن آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے جو سرکار بھاجپا اور جیڈیو کی چل رہی ہے کوئی خودگرزی کی سرکار چل دہی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سرکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور نتیز کمار کو تورت استیفہ کرنا چاہیے استیفہ کر کے جانا چاہیے دیکھئے جو اپرادی ہے پکرائے جائے گا ہم قرنون کا راج قائم کرنے لئے پرتی بدھ ہیں اپرادی وں ایسا کوئی ریکرڈ نہیں ہے جہاں کسی اپرادی کو مدد ہوئی ہم نے کٹھور کاروائی کی ہے پٹنا کے ادیوکپتی گنجن کھیمکہ کی ہتھیا کے تین دن بیٹ گئے لیکن اس معاملے میں پولس کے ہاتھ اب تک کچھ نہیں لگا ہے بی جی پی ہو یا جی دی سپریٹینڈنڈ اور پولیس نے جو باتیں محسوس کی ہے پولیس کی کاروائی جاری اس دکھد ہتیا سے ہم لوگ سب ہی جتنے ان کے قریبی مطر ہیں پریوار جن ہیں بہت ہی دکھی ہیں اور ہمارے پردیش ادھاک شری نتیان اندرائی جی بھی ان کے پری جنوں سے ملنے گئے تھے اور انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ جن پورے پولیس جن پر سنلپتہ پائی جائے گی یا جن پر کوئی آروپ کوتا ہی برتنے کی سامنے آتی ہے تو ان کو بھی سکت سجا ملے بی جن پی گنجن کھیم کھیم کھا مارچ نکالا اور سی ایم آواز کا گھیراف کرنے کی کوشش کی حالانکہ پولیس نے انہیں روک دیا جس کے بعد کانگریس کارے کرتاؤں اور پولیس میں جھڑپ ہو گئی یوت کانگریس کا جلوس پارٹی کاریال صداقت آشترم سے نکلنے کے بعد بڑی سنکھہ میں کارے کرتا جمع ہو گئے اس کے بعد یوت کانگریس کے کارے کرتاؤں نے راجہ پر پل کو جام کر دیا جس سے افرہ تفریق کا ماحول ہو گیا بورنگ روڈ پہنچتے ہی پردرشن کاریوں کے تیور اور اگر ہو گئے اس کے بعد وہ آگے ہر تالی موڑ پہنچنے کی کوشش کرنے لگے اسی دوران پولس نے وارٹر کینن کا استعمال کیا اور پردرشن کاریوں کو تیتر بطر کر دیا حالانکہ کارے کرتاؤں نے پھر بھی پولس سے بھڑنے کی کوشش کی اور بیریکیٹنگ توڑنی چاہی اس کے بعد پولس نے ہلکا لاتھی چارج بھی کیا بیتیا میں اگلگی میں آٹھ گھر جل آٹھ لاکھ روپے جل کر راکھ ہو گئے گھٹنا لوریا تھانا انترگت پر رہا گاؤں کی ہے سوشنا کے بعد موقع پر دمکل کی گاڑی پہنچی اور گرامیون کی مدد سے آگ کو قابو میں کیا گیا اتنا میں لاکھوں کی سمپتی کے نقصان کی آشن کاجت آئی جا رہی ہے اور اس بلچن میں فلحال اتنا ہی بنے رہی ہے زی بیہار جھار کھنڈ کے ساتھ ایک چھوٹے سا بریک کے بعد دیکھئے خبر جھار کھنڈ رویندر سنگھ کے ساتھ